موسیقی آج سے شمبے 21 جنوری اور اس سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی کیچ اور شارک سے کابس پاکستانی فورسز نے تین افراد کو جبری طور پر لابطہ کیا ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن جلیلہ اہدر کو پاکستانی اداروں نے بطنیہ جانے سے روپ کر اس کا پاسپورٹ اور شناختی کارک ضبط کیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے 2019 میں ہونے والے اپنے تمام کاروائیوں کی تفصیل میڈیا میں جارک کی ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلوٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں عقیم بلوچ سے سنتے ہیں سبی میں ہونے والے ایک بم دماغے کے نتیجے میں دو بچے زخمی ہو گئے ہیں دماغہ لیڑی گاؤں کے قریب ہوا ہے دماغے میں زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کیج کے علاقے تربت بازار سنگانی سر منیر محلہ میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک چھاپے کے دوران دو افراد کو حراست میں لے کر لاپتا کر دیا ہے حراست میں لیے جانے والے افراد کی شناخت اختر ولد علام اور مراد ولد ایوب کے ناموں سے ہوئی ہے پاکستانی فورسز نے چھاپے کے دوران خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھروں میں تھوڑ پور کے ساتھ لوٹ مار کی ہے دوسری طرف ہرنائی کے علاقے شہرک سے پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں نے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتا کیا ہے جس کی شناخت لکمان ولد قادر بکش کے نام سے ہوئی ہے واضح رہے لکمان سمالانی کے دو بھائی ازار خان سمالانی اور درمامت سمالانی آٹھ ماہ کی گمشدگی کے بعد گزشتہ روز بازیاب ہوئے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ آلیہ دنوں دس لاپتا افراد کو بازیاب کر کے دو درجن سے زیادہ بلوچوں کو آوران میں گرفتار کر کے لاپتا کر دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ماما قدیر کی جد و جہد کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے لاپتا افراد کے مسئلے کو عالمی سطح تک پہنچانے میں ماما قدیر نے دن رات محنت کی ہے تین سال قبل پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتا ہونے والے آفظ محمد اسماعیل بادینی جو کلی شریف خان نوشکی کا ریائشی ہے کل بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سماجی اور انسانی حقوق کے کارکن اور وومن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان کے سربراہ جلیلہ حیدر کو پاکستانی حکام نے لاہور ائرپورٹ سے راست میں لے کر برطانیہ جانے سے روک دیا ہے اور ان کا پاسپورٹ اور کومیشن آختی کارڈ ضبط کر لیا ہے پاکستانی حکام کے مطابق جلیلہ کا نام ای سی ایل میں شامل ہے اور انہیں لاپتا افراد کے حوالے سے ریاست مخالف سرگرمیوں پر حراست میں لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق وہ ترک شیئر لائن سے لندن جا رہی تھی جہاں خواتین سے متعلق ایک تقریب میں وہ مدھو تھی جلیلہ حیدر نے میڈیا نمائندوں کو بتایا ہے کہ انہیں صبح چار بجے سے زیر حراست رکھا گیا ہے اور حکام کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے تاہم سات گھنٹے تیویل میں رکھنے کے بعد جلیلہ حیدر کو چھوڑ دیا گیا ہے سوالے سے جلیلہ حیدر کا کہنا تھا کہ انہیں سات گھنٹے تک انتظار کروایا گیا لیکن کوئی انہیں دیکھنے نہیں آیا اور بعد میں حکام نے ان کا پاسپورٹ واپس کر کے بتایا ہے کہ وہ برطانیہ کے لیے دوسری پرواز بک کروا سکتی ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے اپنی تنظیم کی سالانہ ریپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال دوہزار انیس میں پاکستانی فورسز پر ایک سو پچاس حملے کیے گئے ہیں جن میں دو سو چھتر سے زائد اہلکار علاق ہوئے اور دو سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اور ان عملوں میں پاکستانی فوج کی تینتیز گاڑیوں اور دو موٹر سائیکلوں کو حملوں میں تباہ کیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ سی پیک منصوبوں کو کرش سپلائی کرنے والے پلانٹ کو چھ بار نشانہ بنا کر ان کے بارہ گاڑیوں اور مشینری کو نظر آتش کیا گیا اور چار موبائل ٹاورز کو نشانہ بنانے کے ساتھ گوادر میں زمینوں کی خرید و فروغ کرنے والے ایک اسٹیٹ ایجنسی کو بھی حملہ کیا اس کے علاوہ ایک لیویز پوسٹ پر حملے میں ان کی تیس بندوقیں اور دیگر ساز و سامان ضبط کیے جبکہ سولہ ریاستی مخبروں، ڈیت سکوارڈ کے اہلکار حلاق اور کئی زخمی کیے اور ایک منحرف سرمچار کو بھی حلاق کیا جبکہ مادر وطن کی دفعہ میں بیلیف کے اٹھارہ ساتھیوں نے بھی جامع شہادت نوش کی میجر گوہرام بلوش نے مزید کہا ہے کہ جنوری تا دسمبر 2019 کے تمام کاروائیوں کی مکمل رپورٹ جو کہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ آشوب میں شائع کیے گئے ہیں اس کی تفصیل ہماری ویب سائیڈ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے تربت میں خاتون نے ڈپٹی کمیشنر کیج کے دفتر کے اندر زہر کا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے جسے بےوشی کی آلت میں ٹیچنگ اسپتال تربت انتقل کر دیا گیا ہے بولان میں پیر پنجا کے نزدیک ٹرک بریک فیل ہونے کے باعث پہاڑ سے ٹکرا گیا ہے حادثے میں ایک شخص علاق ہوا ہے کوئٹا کلی بڑو میں دیوار گرنے سے ایک شخص علاق ہوا ہے سریاب روڈ پر ڈگری کالج کے ساتھ آگ لگنے سے دو افراد جلس کر زخمی ہو گئے بلوتستان فود آتھارٹی نے کوئٹا میں پلاسٹک نماء انڈوں کے خرید و فروغت کا انکشاف کیا ہے بی ایف اے کی ٹیم نے توغہ روڈ علمدار روڈ سرکی روڈ مسجد روڈ پر قائم انڈوں کے دکانوں پر چھاپے مارے ہیں اور کاروائی کے دوران ایک انڈے کی دکان کو سیل اور متدد کو نوٹس دیے ہیں اس کے علاوہ انڈوں کے نمونے آسل کر کے لی بارٹری ٹیسٹ کے لیے بجوا دیے گئے ہیں کوئٹا میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور محکمہ مسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ بارشوں کا نیا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا جبکہ کوئٹا سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے بارش سے سردی کی شدت کم ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق کلات میں منفی پانچ کوئٹا میں منفی تین زوب میں منفی ایک اور دال بندین میں صفر ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں جی ایم سید میموریل کمیٹی اور ورل سندھی کانگریس کی جانب سے رہبر سندھ سائیں جی ایم سید کی ایک سو سالویں سال گرامن آئی گئی جس میں امریکہ کی مختلف ریاستوں کے سندھیوں سمیت سندھ سے آئے ہوئے مہمانوں اور پاکستان میں محکوم اقوام سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی مکررین نے سائیں جی ایم سید کے اتیاد انسانی امن عالم اور ترقی بنی نو آدم کے لیے ادا کیے گئے کردار و جد و جہد پر روشنی ڈالی سائیں جی ایم سید کی سندھی بلوچ پشتون و دیگر مظلوم اقوام کی آزادی حقوق کے لیے اٹھائی گئی آواز و جد و جہد کو سرایا خیبر پختونخواہ میں نان بھائی اسوسیشن نے کل سے پشاور سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں آٹے کی ادم فرامی اور روٹی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف اڑتال کر دی ہے نان بھائی اسوسیشن کی جانب سے اڑتال کی کال دینے کے بعد پشاور کوار ٹنگو اور ہزارہ ڈیویجن میں تندور بند کر دیے گئے ہیں نان بھائی اسوسیشن نے دوسرے مرلے میں نوشیرہ چار صدہ اور مردان تکڑتال کا دائرہ بڑھانے کی دمکی بھی دی ہے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن نے ایک بار پھر حکومت مخالف تحریک شروع کرنے پر غور شروع کر دیا ہے اور حکومت مخالف تحریک کے سلسلے میں جے یو آئی نے صوبائی تنظیموں سے مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا ہے جبکہ سندھ اور پنجاب کی تنظیموں سے مشاورت مکمل کر لی ہے البتہ کے پی کے اور بلوچستان کی صوبائی تنظیموں سے جلد مشاورت ہوگی پاکستان میں سال 2019 کے دوران نامعلوم اور پرسرار اناثر آزادی صحافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیے گئے ہیں کونسلف پاکستان نیوز پیپرز اسوسیشن کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال صحافیوں کی زندگیوں کے لیے دوسرا بڑا خطرہ غیر ریاستی اناثر دہشتگرد اور مسلح گروپس رہے جنہوں نے پورا سال صحافیوں کو نشانے پر رکھا ایک سال کے دوران ملک میں سات صحافیوں کو قتل کیا گیا جبکہ پندرہ زخمی بھی ہوئے امریکہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری برائے جنوبی اور وستی ایشیا امور ایلیس ویلز سری لنکا اور بھارت کے بعد چار روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئی ہیں ایلیس ویلز اس دورے میں پاکستان کی سیاسی اسکری قیادت اور دیگر اکام سے ملاقاتیں کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان امریکہ تعلق اور افغان مفامتی عمل پر پیش رفت کا جائزہ لیں گی افغانستان میں امن کے لیے قطر میں امریکہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران امریکہ نے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے جسے طالبان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے افغان امن مذاکراتی عمل سے باخبر ایک طالبان رہنما نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان مذاکرات کے دوران سیز فائر کا اعلان کریں مگر ہم نے سیز فائر کے اعلان کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے افغان حکومتی عدداروں نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ طالبان نے ملک کے شمال میں ایک دور درازگاہوں میں بچی سمیت ایک ہی خاندان کے چھے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے دوسری طرف دالبان نے اس واقعے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ گریلی جگڑے کا شاخصانہ ہے ایران نے خبر دی ہے کہ آٹھ جنوری کو ایرانی مزائلوں کا نشانہ بننے والی یوکرینی مسافر تیارے کا بلیک باپس فی الحال کسی دوسرے ملک بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ایران کی سیول ایوییشن آرگنائزیشن کے ایک عالی اہلکار حسن رضائفر نے ایران کی سرخاری خبر رسائن ایجنسی ایرنا کو بتایا ہے کہ یوکرینی انٹرنیشنل ائرلائن کی پرواز کا بلیک باپس اب بھی ایرانی مائرین کے ہاتھ میں ہے جس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے بھارتی حکومت نے دارالحکومت نئی دلی میں تین ماہ کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ نافذ کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق انیسے کے نفاظ کے بعد پولیس بغیر وجہ بتائے کسی بھی شخص کو حراست میں لے سکتی ہے واضح رہے بی جے پی سرکار کے نئے شہریت قانون کے خلاف احتجاج جاری ہے جس کے پیش نظر تین ماہ کے لیے انیسے نافذ کیا گیا ہے جرمنی کے دارالحکومت برلین میں اتوار کو منقضہ لیبیا آمن کانفرنس میں شریک عالمی لیڈروں نے کسیر الجہد کمیٹی کے قیام سے اتفاق کیا ہے جو لیبیا میں رونما ہونے والے واقعات پر نظر رکھے گی کانفرنس کے شرکہ نے لیبیا کے داخلی امور میں ادم مہداخلت سے بھی اتفاق کیا ہے جرمن چانسلر انجلہ میرکل کی مذبانی میں منقضہ اس ایک روزہ آمن کانفرنس کے اختتام پر جاری کردہ مشترکہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ لیبیا میں جاری صورتحال سے عالمی آمن اور سلامتی کو خطرات لاحق ہیں خانہ جنگی کا شکار یہ ملک مسلح تنظیموں اور دہشتگرد گروپوں کے لیے ایک زرخیز سرزمین بن چکا ہے سعودی عرب کے فورسز نے حوسی باغیوں کا بیلسٹک میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے ترجمان عرب اتیاد کے مطابق حوسی باغیوں نے بیلسٹک میزائل کے ذریعے سعودی عرب کے کسی شہر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن سعودی ائر ڈیفینس نے نشانے پر پہنچنے سے قبل ہی میزائل کو نجران میں مار گرایا عراق میں حکومت کے صلاحاتی پروگرام کی سست رفتار پر برہم نوجوانوں نے اعتجاجی مظاہریں شدید کر دیئے ہیں اور ٹائز نسر آتش کر کے سڑکیں بلاک کی ہیں اور مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں مزید اشتیال انگیزی کی دمکی دے دی ہے اس دوران سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آسو گیس کے شیل فائرنگ کر کے درنا ختم کروانے کی کوشش پر مظاہرین نے پھتراؤ کیا ہے اس کے نتیجے میں پولیس افسران سمیت دس افراد زخمی ہوئے ہیں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اقتصادی بہران کے جاری مظاہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان گزشتہ دوروں سے جاری تازہ جڑپوں اور مظاہروں میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد چار سو پچاس کے لگ بگ ہو گئی ہے سرکاری خبر رسائدارے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ربڑ کی گولیوں لگنے سے دو صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک مقامی ٹیلی ویژن چینل الجدید کا کیمرامین تھا مقتول ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے شام کے وزیر دفاع علی ایوب کی ایک فوٹیج منظر عام پر آئی ہے اس میں انہوں نے اطراف کیا ہے کہ قاسم سلیمانی نے شام کے علاقے حمص میں باب عمر کے مقام پر نیت دے لوگوں کو بے رہمی کے ساتھ قتل کیا تھا علی ایوب کا کہنا ہے کہ قاسم سلیمانی سن دوہزار گیارہ کو اس وقت ہی شام میں مترک ہو گئے تھے جب شامی حکومت کے خلاف پور امن عوامی تحریک مسلح بغاوت میں تبدیل ہو گئی تھی مشرقی لندن کے علاقے سیون کنگز میں چاکو زنی کے ایک واردات میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق واقعہ سیون کنگز اسٹیشن کے قریب ہلم سٹیٹ روڈ پر اتوار کی شام پیش آیا چاکو زنی کے واردات میں میٹرپولیٹن پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری ہے چیک جمہوریہ میں مازوروں کے ایک سینٹر میں آتش زدگی کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک اور اٹھتیز زخمی ہو گئے ہیں مازوروں کا سینٹر جرمن بورڈر سے سو کلومیٹر دوری پر واقع ہے فائر برگیڈ اہلکاروں نے چند گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے تاہم آگ لگنے کی وجہ کتائین نہیں کیا جا سکا ہے یہ تاہم بلوچ آج کی نیوز بلو کے گاہیے پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبر سے خبریں انسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں